موسیقی ازران اکیم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیوز کے ساتھ میں ہوں نمان ستار سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر حکومت کا عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات پر اعلیٰ سطحی جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ ہائی پاورڈ مشتر کا تحقیقاتی ٹیم بنانے کی سمری تیار کر لی گئی عمران خان اور ان کے کارکنوں پر درج مقدمات کی انکوائری کی جائے گی پاکستانی حکومت نے پیٹرولیم اسکیم پر کوئی مشاورت نہیں کی آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ کچھ پوائنٹس پورے ہونے کے بعد اسٹاف لیول معاہدہ ہوگا نوی اقتصادی جائزے کو آگے بڑھانے کے لیے بات چیت میں خاطر خواہ پر اشرفت ہوئی ہے انتخابات میں کامیاب ہوا تو اپنے قتل کی سازش کرنے والوں کا محاسبہ کروں گا عمران خان نے کہا ہے کہ یقین ہے کہ توشہ خانہ کیس میں وہ بری ہو جائیں گے جان کو خطرے کے باوجود ان کی سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا جا رہا جگہ جگہ رکاوٹے لگائی گئیں چھپ کر عدالت آیا ہوں عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ میری اہلیہ گھر پر اکیلی تھی پولیس نے کاروائی کی عدالت نے سرکاری وکیل کو زمان پارک آپریشن سے متعلق ہدایت لے کر پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن موسیقی 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 وفاقی حکومت نے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف دہشتگردی کے مقدمات پر عالی سطحی جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کر لیا جی آئی ٹی سات دن میں رپورٹ پیش کریں گی وفاقی حکومت نے دہشتگردی سے متعلق مقدمات کی تحقیقات کے لیے عالی سطحی جی آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا جی آئی ٹی کا اقدام گزشتہ روز اتحادی جماعتوں کے اجلاس کے فیصلے کی روشنی میں کیا گیا جی آئی ٹی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی پارٹی کے کارکنوں پر درچ مقدمات کی انکوائیڈی کرے گی ہائی پاور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کی سمری تیار کر لی گئی ہے وزارت داخلہ جی آئی ٹی کی تشکیل کی سمری آج وزیر آزم کو بھیجوائے گی جی آئی ٹی میں وزارت داخلہ پولیس کے سینئر افسر اور حساس اداروں کے افسران شامل ہوں گے جی آئی ٹی سات دن میں تحقیقاتی رپورٹ پیش کرے گی جی آئی ٹی گزشتہ ہفتے عدالتوں میں عمران خان کی پیشی کے موقع پر پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لینے کے علاوہ پولیس اور دیگر فورسز کے خلاف پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے کاروائیوں کی بھی تحقیقات کرے گی جی آئی ٹی جوڈیشل کامپلیکس اسلام آباد میں پولیس پر تشدد کی تحقیقات کرے گی اور ریاست اداروں کے خلاف عوام کوکسانے تشدد پر بھڑکانے کے ذمہ داروں کو تائین کرے گی جی آئی ٹی کی ریپورٹ کی روشنی میں حکومت کی جانب سے مزید قانونی کاروائی کا فیصلہ کیا جائے گا عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ حکومت نے کم آمدن والوں کے لیے پیٹرول پر سبسیڈی سے متعلق کوئی مشاورت نہیں کی عالمی مالیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ حکومت نے کم آمدن والوں کے لیے پیٹرول پر سبسیڈی سے متعلق کوئی مشاورت نہیں کی بلومبرگ کے مطابق پاکستان میں آئیم ایف کی نمائندہ ایسٹر پیریز نے بتایا کہ حکومت پاکستان نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں کے حوالے سے موٹر سائیکل اور گاڑیوں والوں سے متعلق اسکیم پر عالمی مالیاتی فنڈ سے کوئی مشورہ یا رابطہ نہیں کیا ایسٹر پیریز نے کہا کہ آئیم ایف اسٹاف اس حوالے سے جامعہ تفصیلات چاہتا ہے جس میں اس اسکیم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن لاغت ٹارگٹنگ اسکیم کے غلط استعمال اور دیگر اقدامات سے متعلق حکومت سے انتہائی محتاط ہو کر باتچیت کی جائے گی واضح رہے کہ حکومت نے پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں اور مہنگائی کے پیش نظر آٹھ سو سے کم گاڑی والوں کے لیے پیٹرول سے متعلق اسکیم لانے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت موٹر سائیکل والوں کو پیٹرول پر سو روپے تک سبسیڈی دی جائے گی حکومت کی جانب سے سو روپے سستہ پیٹرول کیسے ملے گا مصدق ملک نے کہا کہ سستہ پیٹرول صرف ریجسٹریشن واری موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر ملے گا جس سے ڈاکیمنٹیشن کی بھی حسنہ افضائی ہوگی انہوں نے بتایا کہ سبسیڈی حاصل کرنے والا شخص پیٹرول پمپر اپنا شناختی کار اور ون ٹائم پاسورٹ دکھا کر سستہ پیٹرول حاصل کر سکے گا ایک وقت میں صرف دو سے تین لیٹر سستہ پیٹرول مل سکے گا مصدق ملک کے مطابق موٹر سائیکل والے مہانہ اکیس لیٹر پیٹرول استعمال کرتے ہیں انہیں اکیس لیٹر پیٹرول سستہ ملے گا اکیس لیٹر سے زیادہ استعمال کرنے پر پوری قیمت دینی پڑے گی پاکستان میں آئیم ایک کی نمائندہ ایسٹر پیریز نے سٹاف لیول محایدے سے مطالق بیان جاری کیا ہے ایسٹر پیریز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ نویں اقتصادی جائزے کو آگے بڑھانے کے لیے بات چیت میں خاطر خواف پیش رفت ہوئی ہے پاکستانی آتھارٹیز کے ساتھ حالیہ دنوں میں پالیسیوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے نمائندہ آئیم ایف کا کہنا تھا کہ پالیسی ایجنڈی کے نفاظ میں مومنت کے لیے خاطر خواف مالی آنت یقینی بنانا اولین ترجیح ہے کچھ باقی پوائنٹس پورے ہونے کے بعد سٹاف لیول محایدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کا کہنا ہے کہ اگلے انتخابات میں کامیاب ہوئے تو وہ اپنے قتل کی سازش بنانے والوں کا محاسبہ کریں گے مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کا کہنا ہے کہ اگلے انتخابات میں کامیاب ہوئے تو وہ اپنے قتل کی سازش بنانے والوں کا محاسبہ کریں گے عرب میڈیا کو دیے گا انٹرویو میں عمران خان نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ توشہ خانہ کیس میں وہ بری ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ حکومت کو پتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے پھر بھی ان کی سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا جا رہا عمران خان کا کہنا تھا کہ اگلے انتخابات میں کامیاب ہوئے تو وہ اپنے قتل کی سازش بنانے والوں کا محصفہ کریں گے چیمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطابندیار کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے اپنے قتل کی مبینہ سازش اور بربریت کے واقعات کی جامع تحقیقات کے استعدا کی ہے چیمین تحریک انصاف عمران خان کی گاڑی کو لاہور ہائی کورڈ کے جسٹس باکر نچفی کے عدالت کے حیاتے میں داخلی کی اجازت نہ ملی عمران خان گاڑی سے اتر گئے اور پیدل ہی عدالت چلے گئے تاہم اس دوران ان کے ذاتی گارڈز نے انہیں حصار میں لے رکھا تھا تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں زمان پارک میں آپریشن کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست میں عمران خان روسترم پر آگئے اور آپریشن کی تفصیلات بیان کر دی دوران سمات جسٹس تارک سلیم شیخ نے سوال کیا کہ عمران خان کے ساتھ عدالت میں یہ گارڈز کس کے ہیں اگر پولیس کے ہیں تو ٹھیک اگر پرائیوٹ گارڈز ہیں تو باہر جائیں پوات چودی نے بتایا کہ یہ عمران خان کی ذاتی سیکیورٹی ہے جس پر جسٹس تارک سلیم شیخ نے کہا کہ سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکار موجود ہیں دوران سمات عمران خان نے روسترم پر آ کر بتایا کہ میری اہلیا گھر پر تھی گھر کے شیشے توڑے گئے اسلام آباد میں تھا تو پولیس نے میرے پیچھے گھر میں کاروائی کی عمران خان نے کہا کہ میری اہلیا گھر پر اکیلی تھی شیشے ٹوٹنے پر اس نے چیخیں ماری گھر میں پولیس کاروائی کے ویڈیو موجود ہے ان کا کہنا تھا کہ آج میں چھپ کر عدالت پہنچا ہوں اس گاڑی میں آیا ہوں جس کو کوئی نہیں جانتا آج بغیر کسی قافلے کے آیا ہوں جگہ جگہ رکاوٹیں لگا کر مجھے روکا گیا تاکہ عدالت نہ پہنچ سکوں جسٹس تاریخ سلیم شیخ نے کہا کہ میڈیا پر بیٹھ کر جو عدلیہ کا مذہب بنا رہے ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کروں گا اگر تمام فریقین نے عدلیہ کی عزت نہ کی تو پھر توہین عدالت کی کاروائی کروں گا عدالت نے سرکاری وکیل کو زمان پارک آپریشن سے متعلق ہدایات لے کر پیش ہونے کی ہدایت کر دی جسٹس تاریخ سلیم شیخ کا کہنا تھا کہ ہم نے قانون کے مطابق کاروائی کرنی ہوتی ہے ہم صرف قانون کی بات کرتے ہیں جسٹس تاریخ سلیم شیخ نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی دری اصنا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی گاڑی کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر نچوی کی عدالت کے آہاتے میں داخلی کی اجازت نہ ملی چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی گاڑی جب آہاتے عدالت کے پاس پہنچی تو عدالت کے آہاتے کا لوہے کا دروازہ بند کر دیا گیا اور عمران خان کو پیدل جانی کا کہا گیا جس پر سابق وزیر آزام وہیں کھڑے ہو گئے اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرتے رہے عمران خان نے انتظامیہ سے کہا کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے ساتھ عدالت جائیں گے جبکہ اس دوران انہوں نے اپنی ذاتی سیکیورٹی کے ساتھ اندر جانی کی کوشش کی جس پر انتظامیہ نے عمران خان کو ذاتی سیکیورٹی کے ساتھ جانی سے روک دیا انتظامیہ کی جانب سے منع کرنے پر عمران خان گاڑی سے اتر گئے اور پیدل ہی عدالت چلے گئے تاہم اس دوران ان کے ذاتی گارڈز نے انہیں حصار میں لیے رکھا خبریں آپ نے جانی اور اب چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی طرف موسیقی